آپ کے معلوم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ کرپشن کا راج ہے آپ کے حکومت میں آپ کی حکومت اترتے ہی آپ نے اداروں کے اوپر اٹیک کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے آپس میں لڑیں اس پارٹی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑی سی اکل رکھتے ہیں میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی حمدردی ہے میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچھوں کو ان کو بے نکاب کریں پاکستان تو آو آپ اگر محبے وطنی ہیں اگر لیڈر کو چھوڑونا ہے تو یہاں آ کے بیٹھو اس ملک میں بیٹھو آ کے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کا تو یہاں لینا دیں نہیں کچھ نہیں ہے پکڑا مارا بھاگے لندن میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی پی آر کیا تھی آپ کی کانٹیکس کیا ہیں آپ کے لنک کہاں کہاں ہیں آپ بات کرو پاکستان کے لیے آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف ہمارے ملک کو ایسے گندہ کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی منت اور طربانی دی ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میں اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں جو آج بھی مجھے وٹس ایپ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سانپ ہیں ان کو کچلیں ان کو ماریں یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس ملک کو دقصان پہنچانے کے لیے یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی ملک دشمن ایجنسی ہیں ان کو پیسے دی رہی ہیں ان کو فنڈ کر رہی ہیں اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہے ہیں آپ کیوں ان لوگوں کو آگے کیا جا رہے ہیں جن کا سیاست کا کوئی مائی باہ بھی نہیں ہے جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراد تفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں آپ ان کے آلکار بن رہے ہیں آپ ہاں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ آپ نو میں کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمتی کی ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگیں میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو آپ کی لیڈرشیم میں جو جو آئے گا نو مہین کو کنڈیم کریں ان کے شہداء سے معافی مانگیں ان مونمنٹس میں جن میں آپ نے بے حرمتی کی ہے ان کے شہداء کے گھر جائیں ان سے معافی مانگیں آپ جناہ ہاؤس کے جو جلاو میں آپ لوگوں نے جو کیا آپ اس کی معافی مانگیں آپ کی کوئی لیڈرشیم معافی مانگیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میرا تو کوئی اختلافات ان نہیں ہے آپ کے ہماری تو ایک علیہ تھا میں ہو گیا تھا بس نظریہ نہیں ملتا سوچ نہیں ملتی آپ کے ساتھ لیکن میں یہ تو نہیں چھپ رہ سکتا کہ آپ ملک سے باہر جاؤ اور میرے ادارے اور میرے ملک کے خلاف آپ سازش کرو میں آپ کی ایک ایک چیز کو یہاں ننگا کروں گا میں بتاؤں گا کہ آپ کی پروپٹیز کہاں تھی ہیں آپ نے کہاں کہاں بے ذریعی رقبے لیے آپ نے کہاں کہاں کن 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 کانٹریکٹس میں آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو آپ یہ کر کے دیکھو تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پلے کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ اس ملک کے بارے میں اس ملک کی سالمیت کے اوپر آپ کو اٹیک کرو آپ کے لیے یہ میسیج ہے میرا تمام ان پارٹی کے لوگوں کے لیے اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کرو میری ٹرولنگ آپ کرو سوشل میڈیا پہ مجھے جتنا کر سکتے ہو آپ کرو جہاں میرے ملک کی بات آئے گی میں آپ کو وہاں لے کے کھڑا کروں گا جہاں آپ کو مو چھپانے کیلئے جگہ نہیں ملے گی سمیت آپ کی لیڈرشپ کے کوئی بیان دے آپ کی لیڈرشپ کہ میں نے وہاں جا کے غلط گوائی دی ہے اور جھوٹ ثابت ہو میں آپ کو جواب دے ہوں لیکن آپ پاکستان کی عوام کو گمراہ مت کرو آپ پاکستان کے لوگوں کو بچوں کو گمراہ نہ کرو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج جیلوں میں ہیں آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ آپ نے ان کو کیسے گمراہ کی ہے ان کے مستقبل کا سوچنے کے لیے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈلوا دیا کہ جا کے جنہ ہاؤس جلا دو جی ایچ کیو میں حملہ کر دو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آج آپ کا ایک کرندہ اٹھتا ہے وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے ایک اٹھتا ہے وہ یو این ورکنگ گروپ کو جا کے لیٹر لکھتا ہے آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں کونسا ایسا کام ہے جو آپ نے اس ملک کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو کوئی ایسا آپ ایک اقدام بتائیں ایسا آپ کے اندر زہر اس ملک کے لیے اتنا بھڑ چکا ہے صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کی خاطر آپ کو نائیم کرنے لیں گے انشاءاللہ اور نائیم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے آج آپ دیکھیں میں آپ کو آج ایک ریسرچ بھیجوں گا پریس ریز کراؤں گا آج یہ جو ایکانومسٹ باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہتر سیم کی طرف جا رہے ہیں ہاں مشکل وقت ہے ضرور ہے مشکل وقت ہماری جو ایکانومی کی ٹیم ہے وہ روزانہ آپ کو آ کے پریس ٹاک کرتی ہے آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں ہم مشکل ہے وہاں کے لیے لیکن یہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جا کے وہاں پہ جا کے کانگرس میں ریزولیشن پاس کرائیں کہ پاکستان کو پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے ہوا ہے یہ نہیں ہم کرتے کہ ہم جا کے وہاں ورکنگ باڈی کو آپ یون کی ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کے لیے آپ آواز اٹھائیں آپ کے عدالتی فیصلے ہیں ان کی ہواہ سے وہ اندر ہے ابھی آپ کے اوپر اوپر اینڈ شٹ کیس ہے آپ کا ہنڈرین نائنٹی ملین پاؤنڈ کا آپ کو پتا ہے اس میں ہوا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے دن دھاڑے ڈاکہ مارا ہے آپ کا ایک نیدر اٹھ کے کہہ دیں کہ فراغو کی فرنٹ مین نہیں تھی ان کی فرنٹ لیڈی نہیں تھی کوئی ایک نیدرشیب آگے یہاں حلف لے کے کہیں کہ وہ نہیں لیتی تھی مزدار کے نام پہ پیسے لوگوں سے حلف قرآن پہ اٹھا کے کہہ دیں میں آپ کا جواب دے ہوں آپ خود اپنے گریبان میں تو جھانگیں کہ آپ نے کیا کیا ہے چار سال اس ملک کے ساتھ تو بس میں اپنے ملک کی عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم نے یہاں خون بھی دینا ہے ہم نے یہاں پسینہ بھی ہمارا جانا ہے لیکن ہم اس کے اوپر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے یہیں مریں گے یہیں جییں گے انشاءاللہ اور ایسے چیروں کو بے نکاب کریں گے جو اس ملک کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ جی دو چھوٹے چھوٹے معصومت سے سوالیں ایک کو آج آپ پریس کنفرنس کر رہے ہیں اپنی اساتھ کا جو پائیٹی ہے جب آپ ان کے ساتھ تھے تو کیا یہ حلائے جانت کرتے تھے اس وقت ہی ان سے سوال نہیں سکتے تھے اگر آپ پہلے کہی لینے اگر آپ دو ہزار اکیس میں میرا ایک لیٹر جو میں نے ریزیگنیشن دیا ہے وہ میں آپ کو آپ کو ورسپ کر دوں گا دکھا بھی دوں گا کہ میں نے اس لیٹر میں کیا کیا لکھا ہوئے اور میں نے ایزا جیسے وہ جب وہ پرائیم منسٹر تھے میں نے ان کی حکومت سے ایڈوائزر ٹو پنجاب استیفہ دیا تھا اور میں نے اس چیز پہ کہا تھا کہ آپ کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے آپ کا یہ ایک جواب آگیا دوسرا سوال سار یہ ہے کہ آپ تین سو گیلی سیمنیز اس وقت قومی سمجی کے اندر موجود ہیں ان کے ڈیوٹی نہیں لگتی کہ آپ صرف اکیلے پرس کنفرس ان کے پر میرے خیال سے تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے میرا اکیلے کا نہیں یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کیا میرا پاکستان زیادہ ہے آپ کا پاکستان کم ہے آپ کا بھی اتنے پاکستان ہے باقی دوستوں کا بھی اتنے پاکستان ہے لیکن اگر کوئی بات میری انفرمیشن میں ہے تو میرے اس ملک کے ساتھ وفا تو یہ ہے کہ میں اس ملک کی عوام کو بتاؤں اور اس ملک کی عوام اور جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جن کے برین واش کیے جا رہے ہیں پتہ آپ کو اس ملک کے اداروں کے خلاف اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپین کرتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں ایسی نفرت انگیز کیمپین چلتی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار واحد اس جماعت کے لوگ جو باہر بیٹھ کے پیسہ چلا کر اس ملک کے داروں کے خلاف کیمپین چلوا رہے ہیں کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہاں سے ایسی انٹی سٹیٹس سٹیٹمنٹس نہیں آتی ہیں باہر سے بلکل آتی ہیں نا آپ دیکھتے ہیں اپنے موٹس ایپ میں تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں بس میرا یہی آپ سے گزارش ہے جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان بن جانے میں اس سب کو جواب دے ہونا ہوگا جو بھی ہے چار سال نہیں جو بھی جو آپ نام لیں گے جو پاکستان کو جس نے پاکستان کے اداروں کو پاکستان کو نقصان پجھا ہے وہ پاکستان کو جواب دے اور دیکھیں اگر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے یہاں کیس بھی بھگتے ہیں آپ کی ہی ادارتوں نے ان کو آج بری بھی کیا ہے اور آج آپ کے ملک میں حکومت کے لیے بیٹھے ہیں آپ یہ بہتر سوال ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن اداروں نے ان کو جن ادارتوں نے ان کو میں جواب دے دی آپ کو انہی عدالتوں نے ان کو بائزت بری بھی کیا ہے اور وہ آج اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک پولٹیکل پرسنیلٹی کو ایز ای نیشنل پرسنیلٹی کے طور پر پاکستان کے لیے کوشش کریں کہ وہ پاکستان کی اگر حکومت سنبھال لی ہے تو ہم دنیا میں اپنی پی آر کریں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ نیشنل دورٹ کے طریقوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چلے گی اور پاکستان کی ذمہ دارییں سنبھالے گی یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے ہر لیڈرشپ ہر جگہ کرتے ہیں باقی پارٹیز بھی کرتی ہیں باقی ملکوں میں بھی لوگ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ تھا اگر اس مقصد کے بعد آپ اگر کسی چیز کو کسی برے مقصد کے لیے استعمال کریں تو میرے خیال سے ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے میرا صرف اتنا میں نے آپ کو بتانا تھا اباس صاحب آج کچھ نہیں بولتے دیکھیں میں ایکانومی کا سپیشلس نہیں ہوں لیکن میں نے کہا کہ مشکل بجڈ تھا میں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے مزید مجھے پتہ ہے بہت مشکلات ہیں میں اگری کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مزدور کسان سب کے لیے مشکل ہیں تنخواہ دار طبقل کے لیے مشکلات ہیں ہر چیز کے لیے بہتری تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے ہم یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تب ہی ملے گی نا جب اس ملک میں استحقام آئے گا جب اس ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی جب ہر روز اس ملک میں سازش ہوگی تو پھر کیسی اس ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی لازٹ سر محکم سر آپ کے بیوئے کی کسی پاڑی مان کے اندر بھی ہوتے ہیں پاڑی آسف صاحب آبادے دیتے ہیں اپوزیشن کو کھرا دیتے ہیں یہ چیز ہم دیکھیں یہ کیا ہے کہ سر وہ جو ان کے شعبات ہیں وہ کبھی پیپر میں آپ ہمارے سامنے کب لے کر آئیں گے ایویڈنس کے دور پر اور دوسرا سر مشکل بجٹ تھا پھرکر یہ تھا میں یہ معصوم سا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا بجٹی کا بلکہ اتنا ہے اور اگر ہمارا بلد دو سو ایک یورٹ کراس کی ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جنرم کو ساری وہ دیویاں وہاں پر آتے وہ ہماری بجٹی سے جا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں آپ کو ارض کروں آپ کا جواب آپ کا سوال بالکل ویلیڈ ہے اور اس کو آئی تنک اسمبلی میں بھی لوگوں نے بہت اس پر تقریریں ہوئیں اسمبلی میں میں خود اس چیز کو ہائلائٹ کر چکا ہوں ہمارے اسمبلی کے فوروں پر تقریباً ہر میمبر نے اس بات کو اٹھایا کہ عوام کو یہ اوپر بہت بڑا بوجھ ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا آپ کو پتہ ہے پرائم میسٹر نے بھی اس بات کو انلوڈ سیا کہ ہم نے ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ مشکلات تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی لیکن جو معاشی ٹیم جس طرح کے وزیر خزانہ نے اور ان کی ٹیم نے آپ کو پریس کانفرنس بھی کی اور میرے خیال سے انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی اس کا بہتر جواب ہو دیں گے لیکن بالکل مشکلات ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی پرائم میسٹر صاحب سے ملتا ہوں اس حکومت کے جو ابھی بھی منسٹر ہیں وہ دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ ہم عوام کو ریلیر دے سکیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ کی جو فری ہیں بجلی آپ پیٹرول چلیں بے شک استعمال کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پرائم میسٹر ادادی جماعتیں یہ ہماری عدلیہ ہے اور سب سے پہلے بارٹا کے میں آپ کو عوالہ دیتا ہوں تین سو پہ تاریس یونٹ اس کے دو سو دیس سو پہ کیا یہ عذاب ختم نہیں ہو سکتا ہم بکترے کو تیار ہیں میں بالکل آپ کی بات سے میں نوٹ کر کے امانداری کے ساتھ آپ کی یہ بات پرائم میسٹر کو بھی اور جو وزیرہ خزانہ ہیں اور جو انرجی میسٹر ان کو یہ آپ کی بات پہنچھو آپ اور آپ ڈکر خان اس کے بعد شرازی صاحب حکم کریں آپ نے پریس کنفرنس پوری کی ہے اس میں آپ نے آپ کا ان کا بور شخص کا ارکا ہے ابھی تر کوئی نام نہیں لیا وہاں تو عطاق حسین بھی ہیں وہاں عدل راجہ بھی ہیں کس نے لیٹر لکھا ہے یہاں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کو ظلفی بہاری صاحب نے لیٹر لکھا ہے تو ظاہر سی بات آئے جو میں نے بات کرنی ہے جو میں نے بتانا ہے جو جو لوگ وہاں پہ اس سازش میں ہیں میں ان سب کو ایک ایک کو سامنے آپ کے انکشاف کروں گا ٹھیک ہے اس حکومت کی ٹھیک ہے یہ بھی لگا ہے یہ بھی لگا ہے ساتھا 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 میں ایک اور سوال میں ایک اور اس میں ایڈ کر دوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں ان کو یہ کہتا ہوں اس ملک کے ساتھ اگر محبت ہے تو کشمیر کے اوپر وہاں ریزلوشن کیوں نہیں لے کے آتے غزہ کے اوپر وہاں ریزلوشن کیوں نہیں لے کے آتے کچھ شرم سے ہم اگر ہمارے اندر تھوڑی شرم ہو تو ہم اس کے اوپر کیوں نہیں لابنگ کرتے ہم یہ کیوں لابنگ کرتے ہیں کہ وہاں ہم لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہمیں بچاؤ وہ مسلمان جو وہاں مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں میں مازر چاہتا ہوں یہ جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہیں یہ ریزولیشن وہاں یہ کیوں نہیں آتی کیا یہ سوچنے کی بالی بات نہیں کیونکہ یہ ہے آپ کی محببتنی آپ اس کے اوپر آپ اپنی لابنگ کریں اس کے اوپر آپ پیسہ خرچ کریں لیکن یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ پی آر فرم ظاہر ہو رہی ہیں صرف پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشوں میں یہ اتنا یہ اتنی خوفناک یہ اتنی دنجرس سازش ہے کہ صرف پاکستان سٹیبل نہ اور لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی بڑا بے نیاز ہے وہ بڑا کریم ہے وہ اس ملک کو انشاءاللہ ہم صحیح سمت میں لے کے آئیں گے اور آپ کے سامنے مشکل وقت ہے لیکن پاکستان صحیح راستے پہ آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ